السلام علیکم آج ڈسکس کر لیتے ہیں جیو پولیٹیکل ایمپارٹنس آف پاکستان پاکستان کی جیو پولیٹیکل ایمپارٹنس کیا ہے اس خطے میں پاکستان کی اہمیت کیا ہے اس سے پہلے آپ کو جاننا ہے پاکستان کی لوکیشن کہ پاکستان کہاں پر واقع ہے دیکھو یہاں پر میں نقشہ ڈرا کر چکا ہوں یہ نقشہ ہے ساؤت ایشیا کا پاکستان چونکہ آ جاتا ہے ساؤت ایشیا میں ایک حصے کا نقشہ یہاں پر میں نے ڈرا کیا ہے ساؤت ایشیا کے اندر تقریباً آٹھ ممالک آتے ہیں آٹھ ممالک بن کے اکٹے ہو کے ساؤت ایشیا بناتا ہے وہ آٹھ ممالک یہاں پر ہے ایک ہے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نیپال بوٹان مالدیوز افغانستان اور سلیلنکا یہ آٹھ ممالک بن کر ساؤت ایشیا بناتی ہے یہ آٹھ ممالک اکٹے ہو کر انہوں نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی سارک اس پر ہم شاید لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں اگر نہیں کر چکے تو کر لیں گے سارک ایک تنظیم ہے اب اس پارٹ کے ترو ہم جانیں گے کہ پاکستان کہاں پر واقع ہے اس نقشے کے ترو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ یہ ہمارے پاس ویسٹ یہ ایسٹ یہ نارد اور یہ ساؤت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب غور کے ساتھ دیکھو یہ ہے آپ کا پاکستان آپ کا پیارا پاکستان تو پاکستان کے ویسٹ کی جانب اگر ہم دیکھے تو دو ممالک آتے ہیں ایک افغانستان ہے ایک ایران ہے افغانستان تو پورا کا پورا ویسٹ کی طرف آ جاتا ہے تو پاکستان کے ویسٹ کی طرف موجود ہے کون افغانستان یہاں پر آپ لکھ لیں گے ٹھیک ہے افغانستان یہ پاکستان کے مغرب کی طرف ہے اور اب پاکستان کے مغرب کی طرف یہ جو ملک ہے افغانستان اس کے ساتھ پاکستان کا سب سے لمباترین سب سے بڑا بارڈر شہر ہوتا ہے جس کی لمبائی بائیس سو پچاس کلومیٹر ہے اور اسی کو ہم ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں یاد رکھنا یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہے ڈیورنڈ لائن جس کو ڈریویڈ ایک انگریز شخص تھا اس نے ڈرا کیا تھا سر ڈریویڈ میں نہیں کہوں گا ٹھیک ہے تو بائیس سو پچاس کلومیٹر ڈیورنڈ لائن افغانستان کے ساتھ ہے یہاں پر جو یہ افغانستان کی ایک پٹی آپ کو دیکھ رہی ہے یہاں پر آ چکی ہے یہ پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے اور اس پٹی کو ہم واخان پٹی کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا تاجکستان کو پاکستان سے جدا کرنی والی پٹی جو افغانستان کے ریجن میں آتی ہے اس کو ہم واخان پٹی کہتے ہیں تو ویسٹ کی طرف افغانستان ہو گیا اب دیکھو یہ ایران ویسٹ کی طرف بھی آتا ہے توڑا سا ساؤت کی طرف بھی آتا ہے تو ایران آ گیا ساؤت ویسٹ کی طرف ساؤتھ ویسٹ جنوب مغرب کی طرف پاکستان کا موجود ہے ایران ایران کے ساتھ پاکستان کا جو بارڈر شیئر ہوتا ہے وہ ہے تقریباً 832 کلومیٹر ٹھیک ہے پاکستان کے مشرق کی جانب ایسٹ کی جانب آ جاتا ہے آپ کا انڈیا تو ایسٹ کی جانب آ گیا کون بہارت انڈیا اور انڈیا کے ساتھ بھی اچھا خاصا کافی لمبا بارڈر پاکستان شیئر کرتا ہے جو کہ ہے تقریباً 1610 کلومیٹر 1610 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان انڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے اب پاکستان کے ایسٹ اور نارت کی طرف دیکھو یہ اوپر کی طرف نارت ہے تو نارت میں توڑا سا چائنہ آ گیا اور پھر اس طرف ایسٹ ہے تو توڑا چائنہ ایسٹ کی طرف آ گیا اس لیے چائنہ یہاں پر آ جاتا ہے نارت ایسٹ کی طرف تو پاکستان کے نارت ایسٹ کی طرف جو کنٹری ہے وہ ہے چائنہ اور چائنہ کے ساتھ پاکستان کا بارڈر تقریباً 525 کلومیٹر شیئر ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کی لوکیشن ہو گئی اچھا ایک چیز رہ گیا ہے وہ ہے آرابین سی بہیر عرب پاکستان کے ساؤت جانب یہ ساؤت جنوب جانب ہے جنوب جانب آرابین سی ہے تو پاکستان کے ساؤت کی طرف جنوب کی طرف بہیر عرب مطلب آرابین سی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ کا کوسٹل لائن جو ہے وہ 1040 کلومیٹر ہے تو یہ آپ پاکستان کی لوکیشن ہو گئی ٹھیک ہے ویسٹ مغرب کی طرف افغانستان دیورنڈ لائنگ اس کو ہم کہتے ہیں اس بارڈر کو بائیس سو پچاس کلومیٹر وہ لمبا ہے ساؤت ویسٹ مطلب جنوب اور مغرب کی طرف یہ مغرب ہو گیا یہ جنوب ہو گیا وہاں پر ایران واقعہ ہے 832 کلومیٹر ہے اس کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے پاکستان ایسٹ کی طرف مشرق کی طرف انڈیا ہے جس کے ساتھ 1610 کلومیٹر بارڈر شیئر کر رہا ہے پاکستان اور نارک ایسٹ کی طرف شمال مشرق کی طرف وہ ہے چائنا جس کے ساتھ 525 کلومیٹر بارڈر پاکستان شیئر کر رہا ہے جنوب کی طرف آرابینسی ہے 1040 کلومیٹر پاکستان اس کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے تو یہ ہوا پاکستان کا لوکیشن پاکستان جہاں پر واقع ہے اب اسی لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم توڑا سا بھی سوچیں انیلائز کریں اس کو ہم کو بالکل اظہر من شمس واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی ایمپارٹنس اہمیت کیا ہے وہ یہاں پر میں لیکھ چکا ہوں دیکھو سب سے پہلے پاکستان ایسے علاقے میں واقع ہے جس کے ساتھ 1040 کلومیٹر راؤنڈ ایباؤڈ آرابین سی بہیر عرب کا کوسٹل لائن ہے تو یہ اس چائنا کو پاکستان جو چائنا پاکستان کے اس پار ہے شمال مشرق کی طرف ہے چائنا یہاں پا وہ اس آرابین سی کے ساتھ چائنا کو کنیکٹ کر سکتا ہے اور چائنا کو آرابین سی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے اس کی بات ہم کر چکے ہیں اپنے اس لیکچر میں سی پیک والے اور بیارائے والے لیکچر میں ہم یہ بات کلیئر کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ چائنا اگر کنیکٹ کرنا چاہتا ہے میڈل ایسٹ کے ساتھ یہ یہاں پر آئے گا آرابین سی سے جا کر پھر میڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے تو اس کو ضرورت ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے چونکہ چائنا زیادہ تر مقدار میں فاظل فیولز ایمپورٹ کرتا ہے ان سے اور اور جو ایکوپمنٹس ہے ٹیکنالوجیکل جو اور چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے میڈل ایسٹ کو تو اس کو ضرورت ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی میڈل ایسٹ کے ساتھ تو یہ چائنا میڈل ایسٹ کے ساتھ اگر کنکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو عربین سی تک پہنچنا ہوگا اب عربین سی تک پہنچنے کے لیے اس کے ساتھ دو راستے ہیں یا تو یہاں پر پیسیفک اوشن سے آ کر گزرے یہاں پر آئے اور یا سیدھا پاکستان کے ترو یہاں پر آئے تو پاکستان کے ترو اگر یہ آئے گا تو یہ راستہ تین گنہ چھوٹا پلتا ہے چائنہ کے لیے بنیزبت اس راستے کے جو کہ تین گنہ بڑا پلتا ہے تو ایک تو ان کا خرطہ یہاں پر بہت زیادہ آئے گا ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا اگر پیسیفک اوشن سے گزرے اور دوسرا یہ قوارڈ گروپ جو ہے انڈیا یونائٹل سیٹ جاپان اور اسٹیلیا جو کے تمام کے تمام الائز اور چائنہ کے دشمن ہیں ان کے بیچ میں سے بھی گزرنا پڑے گا تو اس لیے چائنہ کو بہت ہی زیادہ یہ ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے ترو ارابین سی تک پہنچے ایک تو ان کا ٹائم بچے گا ان کا فیول زیادہ نہیں لگے گا شارٹ کٹ راستہ ان کو مل جائے گا اور پاکستان کے ترو ارابین سی تک پہنچ کر میڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر پائے گا اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ کر پائے گا تو اس لیے اس لیکچر میں میں بتا چکا ہوں یہ سی پیک جو ہے یہ بی آر آئی بلٹ روڈ انیشیئیٹیو کا ایک حصہ ہے وہ ہم وہاں پر کلیئر کر چکے ہیں یہ بلٹ روڈ انیشیئیٹیو میں بہت راستے موجود ہیں جو چائنہ مختلف ممالک کے ترو خود کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے اور ان سے پاس ہو رہے ہیں وہ راستے اس بی آر آئی پراجیکٹ میں تمام راستوں کی نسبت سب سے زیادہ بلکہ آدھا خرچہ وہ سی پیک پر کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے کیونکہ سی پیک اس کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹس رکھتا ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے چائنہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے ترو آریبین سی تک آسانی کے ساتھ پہنچکو تو اس لحاظ سے پاکستان بہت زیادہ اہم بن جاتا ہے نمبر ٹو دیکھو یہ سنٹرل ایشیا کو وام واترز تک پہنچنے کا راستہ دیتا ہے سنٹرل ایشیا کو بھی سنٹرل ایشیا کہاں پر واقع ہے یہاں پر یہاں پر کون ہے تاجکستان کرغزستان اوزباکستان وغیرہ وہ ممالک جو انیس سو نوے میں سوئیٹ یونین جو اب روس بن چکا ہے اس سے ٹوٹ کر بنے تھے وہ سنٹرل ایشیا ہے تو وہ بھی لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس اپنا سمندر نہیں ہے اب وہ بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ اگر کرنا چاہے تو سمندر کے دور اچھی طرح سے کر سکتے ہیں سمندر کے پاس اگر وہ آنا چاہتے ہیں آریبین سی کے پاس تو پاکستان سے گزر کر ان کو آنا پڑے گا ان کے پاس بھی ہائیرو کاربنز کی اچھے اچھے زخائر موجود ہے تک آنا پڑے گا اور وہ راستہ ان کو پاکستان دلا سکتا ہے سیم افغانستان کے ساتھ بھی ہے افغانستان بھی لینڈ لاکڈ کنٹری ہے وہ بھی اگر آریبین سی تک پہنچنا چاہے تو پاکستان اس کو راستہ دے سکتا ہے تو اس لئے سنٹرل ایشیا کے لئے بھی پاکستان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا بہت زیادہ اہم ہو گیا کہ وہ وارم وارٹرز تک خود کو پہنچائے دیکھو اس کے بعد پاکستان انڈیا کو بھی راستہ دیتا ہے اگر انڈیا افغانستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہے جو کہ کر رہا ہے اور سنٹرل ایشیا موالک کے ساتھ تجارت کرنا چاہے یا روس تک پہنچنا چاہے یہاں پر موجود ہے انڈیا مشرق کی طرف اگر وہ سنٹرل ایشیا کے جو کہ تقریباً مغرب یا شمال مغرب کی طرف آ جاتے ہیں کچھ وہاں تک پہنچنا چاہے تو اس انڈیا کو پاکستان سے پار ہو کر گزرنا پڑے گا تو انڈیا سنٹرل ایشیا کے ساتھ روس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے پاکستان کی سرزمین کا استعمال کرے گا تو اس لیے پاکستان انڈیا کے لیے بھی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہو جاتا ہے اپنے لوکیشن کی وجہ سے نمبر فور پاکستان اس ریجن میں واقع ہے اس علاقے میں واقع ہے جہاں پر دو بڑے ٹو جائنٹس موجود ہیں دو بڑے ٹو جائنٹس کا کیا مطلب ہو گیا وہ ممالک جو ایکانومیکلی بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہے جنگی لحاظے اور آر اینز کے لحاظے بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور وہ کون کون ہے ایک ہے چائنہ ایک ہے رشیا وہ اسی علاقے میں موجود ہے جس علاقے میں پاکستان موجود ہے اب دیکھو وہ کنٹری جن کی ان دو جائنٹس کے ساتھ نہیں بنتی چائنہ اور رشیا کے ساتھ وہ الگ ایک جائنٹ ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ سٹیٹ وہ اگر رشیا اور چائنہ کا خبر لینا چاہے یا ان کے پاس آنا چاہے تاکہ ان کو کاؤنٹر کر سکے تو وہ اس ریجن کا استعمال کرے گا اب اس ریجن کے اندر یونائٹڈ سٹیٹ ایران کے ساتھ تو بنتی نہیں افغانستان کے ساتھ تو بنتی نہیں چائنہ تو اس کا وہی جائنٹ اس کو تو وہ کاؤنٹر کر رہا ہے تو امریکہ کے ساتھ صرف دو آپشنز بچ جاتے ہیں ایک پاکستان اور ایک انڈیا تو اسی لیے پاکستان اور انڈیا دونوں یونائٹڈ سٹیٹ کے لیے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اور وہ اس کو یہ امپارٹنس دیتا آ رہا ہے انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک وہ اس کو یہ اہمیت دیتا آ رہا ہے اس کی الائے بندے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی خود کی الائے بنا رہا ہے تاکہ وہ ان دونوں کا خیال یہاں پر بہترین طریقے سے رکھ سکے ان کی خبر لے سکے رشیہ اور ٹائنا کی تو یہ ہوا آپ کا پاکستان اس کی لوکیشن اور اس کی جیو پولیٹیکل امپارٹنس تو اگر آپ لوکیشن کو اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں امپارٹنس خود بخود آپ کو کلیر ہو جائے گی جزاکم اللہ خیرہ و احسن جزا اور ایک دور